فقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بناتا ہے ذرافت بھی یہ وہ ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ انسان کے اندر ایک مزا کی حص ہو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ایک مزا کی حص تھی آپ مزا بھی فرمایا کرتے تھے صحابہ میں اس سے خوشتہ بھی پیدا ہوتی ہے محول کے اندر ایک جو ہے نشات پیدا ہو جاتا ہے بلکل وہ انسان مو بسور کے جو ہے وہ ماتھے پہ بل ڈال کے ہر وقت جو ہے اس حالت میں پڑا رہے یہ بھی اس کو بھی کوئی فکر آخرت نہیں کہتے فکر آخرت ہو وہ اپنی جگہ پر ہے لیکن کبھی کبھی جو ہے دل جو ہی کیلئے مزا بھی ہوا کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مختلی موقع پر مزا فرمایا کرتے تھے صحابہ ہنس لیتے تھے اور ایک کیفیت جو ہے وہ خوشکن پیدا ہو جاتی تھی تو فقہ کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے اس طرح کا جو ہے ذریف بنا ہوتا ہے اس سے لکھا ہے کہ قاضی ابو یوسف رحمت اللہ لے جو امام عاظم ابو حنیف رحمت اللہ لے کے جلیل قدر جو ہے وہ شاگردوں میں سے ہیں تو یہ حارون رشید بادشاہ جو ہے وہ ان کے دور میں جو ہے قاضی قوزات تھے قاضی قوزات تھے تو ایک مرد میں جو حارون رشید بادشاہ نے کہا کہ بھئی قاضی صاحب بتائیے یہ جو ہے وہ بادام کا حلوہ زیادہ لذیذ ہوتا ہے یا پستے کا یہ کون سا حلوہ زیادہ لذیذ ہوتا ہے تو قاضی ابو یوسف رحمت اللہ نے فرمایا کہ دیکھیں جی معاملہ انصاف کا ہے معاملہ انصاف کا ہے جب تک فریقین جو ہے حضیر نہ ہوں گے اس وقت تک کوئی جواب دینا فیصلہ کرنا مشکل ہے کیونکہ قاضی تھے قاضی کا کام تو یہ تو فریقین کو بلا کے دونوں کے بیانات لیں اب یہاں چونکہ حلوے کی بات کر دی اب حضرت نے بھی گویا کہ گویا کہ ذریفانہ انتاز میں جواب دیا کہ معاملہ انصاف کا ہے لہذا فریقین کو حاضر کیا جائے حرونشی بادشاہ سمجھ گیا تو جلدی سے اس نے حکم دیا شائع باورچی کو شائع باورچی جائے وہ پستے کا حلوہ اور بادام کا حلوہ لاکے پیش کر دیا اب حضرت کے سامنے رکھ دیا گیا اب حضرت نے کھانا شروع کیا بادام کا حلوہ چکھا جو ہمتے رہے پھر پستے والا کھا ہے جو ہمتے رہے یہاں تک کہ دونوں جائے وہ پلیٹے خالی کر دی بلکل سب کھا دیا اب حرونشی حیرانوں کے دیکھ رہا ہے سارا دربار حیران کے قاضی ابو یوسف کیا فیصلہ کرتے ہیں تو حضرت مسکرائے حضرت فرمایا کہ دیکھیں میں اتنے عرصے سے فریقین کے درمیان فیصلے کر رہا ہوں اور فریقین اپنے اپنے دلائل دیتے ہیں اور کسی نہ کسی ایک حق میں فیصلہ ہو جاتا ہے کیونکہ اس کے دلائل ہا بھی ہو جاتے ہیں لیکن ایسے فریق میں نے زندگی پر پہلی دفعہ دیکھے دونوں نے ایسا کانٹے کا مقابلہ کیا ہے ہر ایک کے پاس ایسے دلائل کہ میں نے جب ایک حق میں فیصلہ دینے کی کوشش کی تو دوسرے کے دلی اس نے ایسا نقض وارد کیا کہ اس کی دلیل توڑ دی جب دوسرے کے حق میں فیصلہ کرنے لگا تو پہلے نے تو گویا کہ دونوں دلائل میں اتنے پختا کہ میں کسی کی حق میں بھی فیصلہ نہیں کر سکا اور فرمایا کہ فیصلہ جو ہے وہ محج گویا کہ برابر رہا دونوں کے حق میں دونوں کے حق میں محج برابر رہا تو گویا کہ یہ ایک مزہ کی بات تھی تو مطلب ہے کہ دونوں اتنے لذیذ ہیں ایک کی لذت کو دیکھ کے فیصلہ کرنے لگتا ہے دوسرے کی لذت کی سمار اللہ دوسرے کو ک کھایا تو اس کی لذت ہے یہ وہ مزہ ہے تو ہر رشیہ ہسنے لگ گیا اور قاضی ابو یوسف صاحب کی بات سمجھ گیا کہ قاضی صاحب کیا فرمانا چاہتے ہیں کہ دونوں کا اپنا اپنا ٹیسٹ ہے بادام کے حلوے کا اپنا مزہ ہے اور پستے کا اپنا مزہ ہے تو یہ فقہ میں اللہ تبارک وطالعہ یہ خاص مزہ بھی رکھتے ہیں جہاں جب بعض فقہ کے بارے میں آتا ہے کہ بعض فقہ سے لوگوں نے سوال کی ایک شخص آیا اور کہا کہ حضرت وہ میں جو ہے نہر کے اندر نہانے کے لیے میں نے کپ� کودگیاں نہانے کے لیے اب میں جب نہر میں نہانے کے لیے کودہ ہوں تو اب میں قبلہ روح ہو کر نہ ہوں یا کسی دوسری طرح روح کر کے نہ ہوں میں کس طرح روح کر کے نہ ہوں تو اس وقت کے فقی نے مسکرا کے فرمایا کہ کپڑوں کی طرح روح کر کے نہ ہوں کہ کپڑے کو اٹھا کے نہ لے جائے تو یہ بھی بات مزہ کی تھی تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک ذرافت جو ہے یہ بھی طبیعت کا حصہ یہ بھی سنت نبی کا مزاج ہے لہذا انسان دیندار بن کے بلکل خورانٹ بھی نہیں ہو جانا چاہیے کہ جب مسکرانے کو سمجھے فکر آخرت کے خلاف کوئی کام ہو گیا یا یہ آخرتوں میں موت کا خوف نہیں ہے ہر وقت اپنے اوپر موت تاری کر کے پھرتا رہے یہ بھی کوئی مومن نشان نہیں ہے جب مزا ہو تو مزا کے ساتھ جو ہے وہ بات کو آگے لے کے چلنا اور محول میں ایک خوشکن احوال پیدا کرنا یہ بھی سنت ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ پاکیز اور سچا مزا کرنے کی کا مزاج پیدا کرے اور ایسی طبیعت بنائے کہ ہم پاکیز اور سچے مزا کریں جھوٹ مزا نہیں ہونا چاہیے کہ سامنے کسی کو تقلیب یا کسی کی توہین اور تحقیر ہو اللہ تعافیت ادا فرمائے آمین یارب العالمین